بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب پہلے اہم پوائنٹس آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں سابق کور کمانڈر لاہور منظر عام پہ آگے کہا رہے اب کیا ان کے حالات ہیں اس پہ بات کرتے ہیں عمران خان باہر آ رہے ہیں استقبال کے لیے آپ تیار رہے ہیں کمپنی پریشان ہے اس وقت لندن پلین جو ہے وہ عمران خان انتخابات سے باہر رکھنے کی کوشش نگران وزیراعظم بڑھ کے تو مار رہے لیکن اس کی بڑھ کے اس کے حلق سے آگے نہیں جا رہی خان کے مخالفین دنیا بھر میں ظلیل و خوار ہو رہے ہیں ان کے سرپرست بھی ظلیل ہو رہے ہیں ان کے گندی گلیاں تک دی چاہ رہی ہیں کیا ہم بتاتا ہوں حکم عمران خان کو غیبی امداد بھی مل رہے ہیں جہاں پی ڈی ایم پھٹ پڑی وہاں رجیم چینج کے تحادی بھی جانوروں کی طرح لڑے ہیں کینیڈا انڈیا کی جو ٹینشن ہے اس میں باقی ممالک بھی کود پڑے پانچ میں سے چار ایک طرف ہندوستان نے بھی تحاد بنانا شروع کیا ہے اور کچھ باغی بھی گرفتار ہوئے رجیم چینج آپریشن ایک سال میں چالیس فیصد عبادی غور پت سے نہیں چالیس فیصد یہ معاملہ کتنا بڑا ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور ظلم و ستم کی تحاہ پاکستان کا جھنڈہ اٹھانے والے غداروں سے بڑے مجرم چاچا پاکستانی اور ہندوستان کا راکیش اور کس طرح یہ معصوم پاکستانی کے ساتھ پنجاب میں کھلوار اور اس میں بات کرتے ہیں آفیہ صدیقی کی رہائی میں کون رکاوٹ ہے اور سعودی عرب اسرائیل کا معاہدہ اس سے کیا فرق پڑے گا لیکن سب سے پہلے نو مئی کے حوالے سے جو کور کمانڈر لاہور سلمان فیاز غنی اچانک منظریام سے غائب ہوئے اس پر ابھی وکلا اجلاس میں سوالات بھی اٹھے کہ انہیں سامنے لائے جن سے پوچھا جائے ان کی گھر کی کیمرے ان کی سیکیورٹی کہاں ہے گئی ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا وہ اب سامنے آئے اور وہ سامنے اپنی بیٹی کی شادی کے سلسلے میں تقریب تھی اور اس تقریب میں سب دو پہلو پڑے ہیں ایک تو اس تقریب میں وہ تمام لوگ وی آئی پی جنہیں کہا جاتا ہے ان میں سے کوئی حاضر سروس یا ریٹائر افسران نہیں آئے سوائے چیف جسٹس عمر بندیال صاحب کے اب بندیال صاحب ریٹائر ہے ویسے لیکن آپ کو پتا ہے یہ جو جنرل صاحب ہیں ان کے سمدھی ہیں ان کے قریب رشتہ دار میں ہیں اور اب تک جتنی بھی خبریں آئیں ان کے مطابق کہ یہ ان کا کورٹ مارشل ہو چکا یہ قید میں ہے نظر بند ہیں فلان ایسا کوئی معاملہ نظر نہیں ہے آپ کو ان کی ویڈیوز یاد دوں گی جو منظریں آن پر اس وقت آئی مظاہریت سے یہ بات چیت کرنے کی کوشش کر رہے تھے پھر خبریں آئیں کہ جنہیں عوضے سے اٹا دیا گیا سوشل میڈیا پر خبریں آئیں اس کے بعد احکامات ماننے سے جنکار انہوں نے کر دیا پھر وہ صحافی ہیں عمران شفقت انہوں نے اس وقت ڈیلی پاکستان پر بڑی خبر دی تھی اس وقت گیارہ مئی کی بعد کہ فیملی جو ان کی وہ عمران خان کی حمایتی ہیں کارکنان جب آ رہتے تو ان کا حکم تل نہ روکا جائے اور اس میں بھی اس مقلعہ کا جو سیمینار اس میں بھی یہی سوالات اٹھائے گئے ذل شاہ کا جب واقعہ ہوا کو یاد ہوگا تحریک انصاف کے جب لوگ اس طرف کور کمانڈر ہاؤس کے جا رہے تھے تو بکتر مند گاڑیاں کھڑی تھی مکمل تیاری تھی انہوں روکنے کی کسی قسم کا حملہ نہیں ہو سکتا تو اب یہ اچانک پھر کیسے ہوا سابق آرمی چیف کے باجوا صاحب کے یہ رشتہ دار بھی ہیں میجر جنرل سے لیفٹنین جنرل کے عدے پر ترقی بھی باجوا صاحب کے ثرو ملی تھی اور باجوا صاحب نے ظاہر ایسی لیے کیا تھا کہ شاید بعد میں کوئی میرے لئے مسائل پیدا ہوں تو یہ مدد کریں اچھا عمران شفقت صاحب نے یہ بات بھی کی کہ کور کمانڈر کی جو بیوی نے اس وقت جب یہ بات ہوئی تو وہاں باقی لوگوں نے دیکھنا شروع کر دیا ان کی طرف تو انہوں نے مسکرا کہ کہا اپنی بیگم کا یہ نون لیگ اور پیپرز پارٹی کے خلاف ہے عمران خان کی حمایتی ہے تو یہ خبر بارہ مئی کو ڈیلی پاکستان میں بھی باقیدہ طور پر شائع ہوئی تھی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صاحب کور کمانڈر لاہور اگر کسی قسم کے واقعے ملوث تھے تو ان کے ساتھ وہ سلوک کیوں نہیں ہوا جو تحریک انصاف کے قید لوگوں کے ساتھ انہیں گھرہ لات ہو گیا پینشن مل گئی باقی معاملات روز مرہ زندگی کے امیر کا قانون کیوں مختلف ہے ایک طرف پاکستان کا جھنڈا اٹھانے والا پاکستان سے محبت کرنے والا چاچا کرکٹ دیکھیں دوسری طرف ہندوستان میں آپ انڈیا کا فین دیکھیں سارے کرکٹ کے فین بیٹھے ہوئے دنیا بھر میں صدیر کمار چودری وہاں ہندوستان نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جب اس کے ساتھ معاملہ ہوا زندہ قوموں مردہ قوموں کا انصاف کا فرق سمجھیں یہ کرکٹ کے جنونی ہیں لوگ آپ کو پتہ ہے اپنے اپنے ملک میں اپنے اپنے جسم پر جھنڈے پینٹ کر کے اپنے وطن سے محبت کا اظہار کرتی ان کی زندگی کا مقصد ہے چاچا پاکستانی کرکٹ میٹ میں پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتا رہا پوری دنیا میں مشہور ہوا دس مئی پہ اس پر ایک جھوٹی ایف آئی آر ہوئی اور وہ جیل چلا گیا اس کے ساتھ جو سلوک ہوا بتانے کے قابل نہیں دو مہینے بعد چھوڑ کے اس کے والد نے اسے دبائی بھیجا وہ روتا ہوا ویڈیو میں یہ بیان دے کے بتا رہا ہے اور یقین کریں کہ میرے ساتھ کچھ ہندوستان کے دوست تھے انہوں نے بھی دیکھی ویڈیو دیکھتے ہیں لوگ انہوں نے کہا اس کے ساتھ کونٹیک کرو ہم اس کی مدد کرنے کو تیار ہے اتنا ظلم میرے پاس الفاظ نہیں تھے میں نے کیا کہوں اب وہ سن بھی رہے ہوں گے میری بات اس کے والد کا انتقال ہو وہ جنازے پر نہیں جا سکتے صدیر کمار چودری اپنے جسم پر ہندوستان کا جھنڈا پینٹ کرتا ہے پوری دنیا میں ہندوستان کا ایک بڑا پرجوش تماش آئی جب ہندوستان ورلڈ کپ جیتا تو سچن ٹرنڈلکر زہیر خان نے اسے بلا کر ورلڈ کپ کی ٹرافی کے ہاتھ میں پکڑائی کہ تم بھی اس کے حق دار ہو کہ تم ترنگا لہراتے ہو ہمارے وطن کا محبت کی سزا پتہ نہیں کس قانون میں لکھا ہے آج وہ چاچا پاکستانی نوجوان سوچتا ہوگا کاش میں بھی ہندوستان میں ہوتا تو صدیر کمار چودری کی طرح دیکھو اسے پریکٹس میں ٹرنڈلکر کے قریب جانے پر پولیس نے روکا دھما بتمیزی کی عوام نے شور مچایا اتنا ظلم پولیس نے دوزار دس میں باقاعدہ طور پر مافی مانگی اسے اس کے بعد نیدوستان کی ٹیم اسے بٹھا کر اس کے سام نے ٹرنڈلکر وغیرہ پریکٹس کی پھر ہر میچ میں یہ بھارتی کرکٹ بورٹ کے سپانسر کے طور پر جاتا ہے اور یہ چاچا کرکٹ پتہ نہیں اپنا ذاتی پیسہ لگا کہ دنیا بھر میں سب سفید جھنڈا پہنے ان ظالموں نے تاتاریوں کو منگولوں کو ان سب کچھ انگیز خان کو پیچھے چھوڑا بربریت کی مسال بچوں کو ڈاکومنٹری دکھارے ہیں امران خان کے خلاف نفرت کریں اس پر انہیں یہ نہیں پتا وہ بچے فون کر کے ہمیں بھی بتاتے ہیں مزاق اڑاتے ہیں ان کا بعد میں وہی ٹک ٹاک پہ وہی بچے ویڈیوز بھی لگاتے ہیں اہان کی یہ نوے کی دہائی سے اللہ جانے ان کا دماغ کب نکلے گا کب یہ سمجھیں گے صدیر کمار چودری آپ کو پتہ ہے وہاں جب یہ جسم پہ پینٹ کرتا ہوگا لوگ کچھ نیچے کومنٹ کر رہے تھے کہ جی حسن حسین نواز کو بھی جنازوں میں نہیں آنے دیا تو انہیں دیکھیں مشرف صاحب نے خصوصی اجازت بھی دی تھی ان کا بھائی وزیراعظم بیرانوازشی کو وہ پھر بھی نہیں آئے اور انہیں ایک عام شخص میں فرق نظر آئے اس کے بچارے کے کتنے وزیراعظم ہے گھر میں اس کی ویڈیوز جاری کرتے ہوئے زمان پار کے بعد رپورٹنگ کی کچھ لوگوں لگائیں جی اتجاج کرنا تو پرمن اتجاج کرنا رپورٹنگ کرنا وہاں تو آفتاب اقبال دنیا بھر کے کیمرے لوگ آنکر موجود تھے اگر کور کمانڈر صاحب کو کچھ نہیں کہا گیا تو ان غریب لوگوں کو جنہوں کرسیاں جلنے پر دیواریں جلنے پر فلانگنے پر اتنی بڑی سزا چھے مہینے قید ہے بہر لیکن ان لوگوں کی تاریخ رات ہے بارحال ہر ظالم کا انجام بور ہے آپ دیکھ لیں رجیم چینج آپریشن جو پاکستان میں کرنے والے تھے وہ تو زلیل خوار ہوئے یہ بچے ہیں ان کے اور ان کے سر پر بیٹھے ہوئے ہیں امریکہ میں جو بائیڈن تقریر کر رہا تھا وہاں جو الفاظ استعمال ہوئے وہ میں یہاں دوہران نہیں سکتا امریکی قوم جو بائیڈن کے ساتھ کر رہی ہے وہ اپنی مثال ہے اور صرف یہ نہیں اب ہندوستان کے ساتھ جو پانچ ممالک ہیں آپ کو پتہ ہے یہ آپ اس میں لڑ پڑے ہیں جس طرح پی ڈی ایم لڑ پڑی اسی طرح ہندوستان کینیڈا کے یہ جو ٹینشن ہے اس میں امریکہ برطانیہ اسٹریلیا سارے کود پڑے ہیں یاد رکھیں کہ جاسوسی کا نیٹورک کیسے کہتے ہیں فائف آئیز کینیڈا برطانیہ نیوزی لینڈ امریکہ اور اسٹریلی یہ پانچ ممالک اتحاد ہے مقصد کیا انٹیلیجنس معلومات کو شیئر کرنا سیاسی دفاتر کا اپس میں رابطہ کرنا یہ دوسرے ملک کے خلاف کو سازش ہو تو اس کو سامنے رہا اب کینیڈا کے خلاف جو سازش لائے وہ بھی امریکہ لے کر آئے کہ یہ آپ کے خلاف ہو رہا ہے ہندوستان آپ کے ملک اندر گھس کر خود مختاری کوئی چیلنج کر رہا ہے اس پہ سارے کٹھے ہو گئے کار جی بڑی تشویش ہمیں بڑے کنسرن ہیں اصل معاملہ تھے کہ چین کو دبانے کے چکر میں تھے سارے انہوں نے تین محاص کھولے ایک نیٹو سے کھلوا دیا ایک طرف پاکستان سے کھلوا دیا جو بھی کھلا ہوئے اور ایک طرف ہندوستان جب پریشن ڈالا کہ آپ بھی دباؤ ڈالو ہندوستان اب وہی پالیسی استعمال کر رہا جو چین کرتا ہے اپنے ملک کی معیشت پر زور دے رہے ہیں وہ اب یہ انٹیلیجنس دینے والا ملک امریکہ مزے کی بات اب ان پانچھوں ممالک کی جو انٹیلیجنس شیئرنگ کے بعد یہ جو سکھ رینماوں کا پتہ چلا تھا ہندوستان ملوے سے ہندوستان نے کہا ڈپلومیسی شروع کر دی انہوں نے کہا پہلے ثبوت دکھاؤ انہوں نے تو کیا ہی نہیں پھر اپنے ساتھ بنگلہ دیش کو بھی شامل کر لیا ابھی بنگلہ دیش کے آپ کو پتا ہے فورم ننیسٹر ہے عبدالمیمن صاحب عبدالمیمن صاحب انہوں نے ہندوستان کے پلڑے میں اپنا سارا وزن ڈال دی انہوں نے کہا ہندوستان پر ہمیں فخر بھی ہے اور وہ ایسی بچوں کی طرح مچور حرکتیں نہیں کرتے آپ کو مزے کی بات ہو یہ سکھ رینما کینیڈا میں جو مارے گی یہ پاکستان میں ویڈیو سے چھے ہنوے میں آیا اور ہندوستان الزام لگا رہا ہے کہ اس کی تربیت پاکستان میں ہوئی لیکن پاکستان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے نگران کاکڑ کے پاس کہ وہ ان کا جواب دے کیونکہ پہلے وہ نو مئی کے لوگوں کو سیدھا کر لیں عمران خان کو پکڑ لیں تحریک انصاف کو کرش کر لیں اس کے بعد یہ بڑے معاملات میں انٹرنیشنل بات کریں جو پوری دنیا میں سب سے بڑا معاملہ بنا ہوئے وہ نگران وزیراعظم چوری کا مال باہر لے کر بھاگے ہوں ان سے ملاقات کر کے ڈیل کر لیں پہلے پھر جواب دے گا اس کا انٹرویو ہوا وہ کہہ رہے تھی کہ وہاں چھوٹے اصل میں دیکھیں جب بڑے دفتروں میں چھوٹے لوگ بٹھائے ہیں انہیں سمجھ نہیں آتی کرنا کہ ایک ہی ساس میں کہہ رہے کہ عمران خان اور اس کی پارٹی کے بغیر بھی الیکشن انہوں نے ساتھ ہی کہہ رہے ازادی اظہار رائے بھی موجود ہے غیر اہم لوگ اجلاس میں کوئی بیان نہیں خان کی تقریر کے ٹکڑے کاٹ کے ویسے ہی وہ ڈنگ ٹپاور پروگرام ملاقاتیں کوئی انٹرویو پتے نہیں لگا کہاں ہے کسی برطانیو کسی انجنسی کا کوئی انٹرویو اس کے سامنے نہیں آ رہا نواز شریف کو بتاعت کو جا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے بہر انٹرنیشنل تعلقات ہیں پھر بھی مذاکرات کا جو عمل عمران خان کا اور سورین کا نواز شریف کا جو چل رہے اب یہ تقریر 18 ستمبر کی تھی کہ جنرل باجبہ کا اعتصاب کریں گے اس کے جواب میں شباز شریف کو گجران والا آپ کو میں نے سارا معاملہ بتا دی ہے پیشلیس میں انہوں نے پھر میڈیا پر خبریں چلوائیں پھر اسی تردید کروائیں پیغام ان کو ملا سحیل وڑائچ کے ذریعے نواز شریف کا دماغ ٹھکانے پر لگایا گیا سوفوئر اپ ڈیٹ نہیں سی ڈی ڈالی گی وہ بیان بدل رہے ہیں انہیں کہا گیا کہ آپ انہیں جنرل فیض جنرل باجبہ اور باقی لوگوں کے نام نہیں لے آپ نے کہنا ہے آپ کے مجرم صرف چوبیس کروڑ پاکستانی ہیں انتقام آپ نے ان سے لینے اور پیغام کمپنی دے بھی سحیل وڑائچ صاحب کے ذریعے کہ نام نہیں لے نہ کسی کا کسی کا نام لینے کی اجازت نہیں آپ بھول جائے آپ کو جتنا آپ کو کہا جائے اتنا کرنا ہے اس سے ایک لفظ آگے پیچھے نہیں اصل میں نے خبر مل گی مفاہمت کا سلسلہ مذاکرات کا معاملہ تو انہیں تکلیف ایک طرف مریم نواز صاحب کا میڈیا سیل فیک جلی خط معفی عمران خان کی نام سے انہوں نے جاری کر دی جتنی نواز شریف صاحب کوئی مماری سچی اتنی ان کے باتیں بھی اور دوسری طرف انہیں شک انہیں پتا چل کے کمپنی لچک دکھا رہی ہے اور لچک دکھانے کی وجہ ہے کمپنی کی بہت بڑی وجہ ہے وجہ دیکھیں کیوں یہ مجبور ہیں عمران خان سے بات کرنے بھی ان لوگوں نے پوری کوشش اپنے سارے بزرجے مہور سارے سیاسی انجینئر بٹھا کے تمام جماعتوں کو اکٹھا کیا جمع تفریق کی ضربیں دی تقسیم دی فارمولے بنائے بل آخرن کے پاس وہی قومی اسیمبلی کی اسی نشستیں مان رہی ہیں جس پر انہیں یقین ہے کہ پورا زور لگا کے بھی اگر اسی لوگ ہم پارلیمنٹ میں بچوا سکتے ہیں باقی کیا ہوگا تو یہ مینیزی نہیں کر پارے بندے بھی اٹھائیں ازاد امید وار بھی لگویں سب کچھ کریں تحریک انصاف کے لوگوں کو جتنا مرضی دمائیں اب وقت ہے ان کے تگڑہ ہونے کے تحریک انصاف الیکشن آپ جیتے ہوئے دیکھیں الیکشن میں آپ کو یہ نہیں ہرا سکتے لندن پلان بنائیں امریکہ بنائیں یا جنیوہ پلان جو مرضی کر لیں چیلنج جو ان کے لئے سب سے بڑا آ رہا ہے تحریک انصاف کے لئے دیکھیں ان کے لئے اچھی بات جو خوشی کی پچیس ستمبر کو عمران خان کو اسلامباد پیشی کے لئے روڈ میپ انہوں نے فائنل کیا حسن عبدال سے جیوٹی روڈ اور برہان انٹرچینج سے وہ اسلامباد پیشی یہ اب آپ دیکھیں اٹک جیل سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ موجودہ دور کا ٹیپو سلطان نیلسن منڈیرا یا امام خمینی تک عوام کو نظر آیا تو یہ گھٹا ٹوپ اندھیرے میں ایک روشنی کی بہت بڑی کرن ہوگی ان کے غرور طاقت کے گمنڈ کو صرف ایک شخص روک سکتا ہے وہ صرف عمران خان دیکھیں حالات وہی ہیں جو ماضی میں تھے فرانسیسی جنرل گورو جب سلاودین کی قبر پر گیا تو اس نے لات مار کے کہا اٹھو سلاودین ہم آگئے ہیں پھر جنرل لیونی نے یہ کیا تھا مراکش میں یوسف من تاشفین کی قبر پر لات ماری اٹھو تاشفین کے بیٹھے دیکھو ہم تمہارے سرحانے پہنچے ہوئے الفونسو نے بھی اندلس میں یہ کیا منصور کی قبر پر بیوی کو ساتھ بٹھا کے اس نے شراب پی دی مسلمانوں کی سلطنت پر ہم نے قبضہ کر لیا پھر یونانی فوج کا سربراہوی عثمان غازی کی قبر پر پہنچ یہی کہا ہے یہی آج حالات ہیں آج اسی طرح یہ بائیڈن ہو گئے رجیم چینج والے قید عظم کی قبر پر پہنچ کے کہیں گے اٹھو جنا تمہارے پاکستان کا دیکھو ہم نے کیا حال کر دیا پاکستان کو محفوظ کرنا عوام کے ہاتھ ملک میں کوئی قانون نہیں جمیل کا کیس دیکھیں اس پر جو قانون اور دفعات لگی ہیں توہین عدالت کی وہ جسٹس سطر میں نولا پہلے ہی ان کو کل ادم کر چکا ہے اس کے وکیل نے یہ بات کی دلائل دیئے کہ یہ کل ادم دفعات پر کیسے کیس چال سکتا ہے فیصلہ پھر محفوظ فائی اے ریمان مانگ رہی ہے حالانکہ میں پہلے بتا چکا ہوں اسد تور میں نہیں چاہتے ان کو نقصان پوچے کسی صحافی کو بولنے کا حق ہے سب کا جو مرضی کہیں کھل کے کہیں لیکن آپ دیکھیں وہ کس طرح کی بات ہے جنرل ندیم انجم کی ایکسٹینشن پر نون لی کے صحافیوں نے بقاعدہ نیا آرمی چیف لکھ دیا آپ دیکھا جائے تو یہ بغاوت ہے آپ کیوں کہہ رہے آرمی چیف کی تائناتی تین سال کی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں ندیم انجم صاحب آرمی چیف بنے لیکن ان سے کوئی نہیں پوچھے گا اسی طرح پرویز الائی کے مقدمات آپ کو پتا ہے پوری تاریخ میں پرویز الائی کی سیاسی انہیں کبھی گرفتار نہیں کیا وہ تفتیش میں بھی کبھی نہیں شامل ہوا لیکن اسے جو ہی کہا تحریک انصاف نہیں چھوڑوں گا پندرہ دفعہ گرفتار تیرہ دفعہ سوڑی تیرہ دفعہ گرفتار نیا ریکارڈ لگا دیا ابھی اس سابق سیکرٹری دفاع لیفٹ نے جنرل خالد نعیم کی باتیں سونا تھا اس نے کہا کہ یہ کھل کر یہ مارشلہ کا اعلان کر دے کہ کوئی جو نظام چال رہا اسے کوئی پتا نہیں چال رہا جتنے کورسز ہم نے کی ہیں ان باقی لوگوں نے بھی اتنی کورسز کی ہوئے ہمارے دور میں بھی کوئی اچھے کام نہیں ہوئے لیکن تاریخ سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے یہ باشگاہ فالفاظ میں کہہ رہا ہے خود کہ کسی سیاسی جماعت کو گھڑے کی تھی اس کا نمونہ ہم نے بیلجیہ میں دیکھا وہ فرانس میں سوری جنرل باجوا اس افغانی کے سامنے کیا معاملات ہے وہ آپ کے سامنے ہے گھڑے سے اترے تو کیا حالت ہوتی ہے یہ سیاہ دور ہے تاریخ کا عدالتی کروائی کوئی منطق انجام تک نہیں پہنچ رہی پاکستان میں دیکھے بارہ مہینوں میں غریب لوگوں کی تعداد ایک کروڑ پچیس لاکھ چالیس فیصد پاکستان یہ کہتے ہیں ہم نے دیوالیا پن سے بچایا اگر یہ بچایا تو پھر یہ ایک کروڑ چالیس لاکھ لوگ آ چلے گئے ابھی تا جب گرد چھٹے کی تو آپ کو معاملات نظر آئیں گے ارشد شریف کے قاتلوں سے زل شاہ کے قاتلوں سے نو مئی کے شہیدوں سے گرفتار لڑکیوں کے ساتھ جیلوں میں جو ہوا پندرہ زار گرفتار لوگوں کے ساتھ جو مظالم ہوئے سمن آباد پولیس ٹیشن میں کیا ہوا پوری رات پندرہ امار سے لے کے امران ریاض کا معاملہ شہریار افریدی عثمان ڈار شیخ رشید یہ سب لوگ جو ظلم کتنی لمبی چار شیٹے سے ماف کرنا مشکل ہے خان کے بس میں بھی نہیں ہوگا اب اسی لئے دیکھیں پنجاب میں ایک سکینڈل ابھی چودری منظور کا بھائی جو ہے وہ پرائیویٹ کمپنی کے لگوں کا انجیکشن چالیس لوگوں کی آنکھیں چلے گی نا بھی نہ ہوگئے کوئی پوچھنے والا نہیں آفیہ صدیقی کی وہ بات ابھی کہا رہے تھے حارون رشید صاحب انہوں نے کہا جی کہ وہ وہ امریکی تو چھوڑنا چاہتے یہ نہیں لینا چاہتے انہیں ڈارہ کے نام لے لیں گے کس نے کرفتار کروایا کیا معاملہ ہوا کس نے پیسے پکڑے تو یہ سارے معاملات کھلتے ہیں اندازہ کریں کون لوگ ہیں آخر میں سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان جو معاملات ہیں وہ نیتن جہو نے قوام متحدہ میں تقریرے کا کہ جلدی ہم خوشخبری سنانے لگیں ہمارے معاملات قریب پہنچ چکے ہیں اس کے کیا اثرات پڑیں گے اس پر کیا معاملات آگئیں اس پر انشاءال اگلے وی لاغ میں تفصیل سے آپ کے ساتھ بات کروں گا اپنا خاص کیا لگے مجھے اجازے اللہ حافظ